کشمیریوں کے ساتھ کھلو آٹ کیا گیا ہے اس کو فاروق عطلہ صاحب نے ختم کیا تھا پہلے یہ ایک انٹری تھی ہمارا جہری سنگی لحاظت کی لکر کا تعلق ہے میں اس کی بل بل دو خلاف ہوں جہاں تک سیڈما حال سے تعلق ہے میں اس کے حق ہوں اداب آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس نیوز میں ہوں ارشد ڈار اور آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں کئی بار آپ نے ان کی تقریریں دیکھے ہوں گی ان کی انٹریوز دیکھے ہوں گے جو کام انہوں نے کشمیری قوم کے لیگ کیا ہے اور اس کو بھی کافی حد تک سراہا گیا ہے آج ہم بیٹے ہیں مفتی نازم الدین صاحب کے ساتھ جو بانی ہے جنہوں نے شروعات کی ہے سیو جمع کشمیر سیو فرنٹ ہی آج ان سے ایک بار پھر ہم بات کریں گے آپ کا بہت بہت خوش آمدید السلام علیکم آپ کا بھی خوش آمدید میرے خیال پر تیسری چوتھی بار ہم ملاقی ہو رہے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کافی عرشے سے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جڑے ہیں کیا وجہ ہے ایسی بات نہیں ہے سائنٹیفک لانگویج میں کہتے ہیں ہائیبر نیشن تو میں کچھ دیر کے لیے ہائیبر نیشن میں چلا گیا تھا تو بیچ میں فلاڈس میں ہم نے بہت کام کیا بہت بڑا کام تیسرا کام پہ نے یہاں چلایا تو لوگوں کے ساتھ جڑے تھے لیکن ایکٹیو پالس پولٹیکس سے تھوڑا دور رہا اکسد دیکھا گیا ہے کہ جو شخص آپ نے خود کہا کہ سائنٹیفک ٹرم ہے ہائیبر نیشن تو اس سے جھاگنے کے بعد کیا کوئی ایکٹیو کوئی ٹھوس قدم یہاں کی قوم کے لیے یا جو ابھی پولٹیکل سینیریو یہاں پہ چل رہے ہیں جو باتیں چل رہے ہیں جو پچھلے آگست سے ایک نئی چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملی پہلے آرٹیکل کو ہٹایا گیا اس کے بعد کرونا وائرس چل رہا یعنی پچھلے آگست سے یہاں کے لوگ بری ذرہ سے جھوڑ رہے ہیں تو کیا کچھ ٹھوس جو قدم ہے آپ کی پارٹی لینے والی ہے جس پارٹی کو لوگ کافی پیار کرتے ہیں اور جس کے کاموں کو کافی سار سار آہا گیا ہے ابھی تک جہاں تک فیفت آگست کا تعلق ہے اس کے بعد سارا یہاں ٹاپ سی تروی ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا تو اس وقت پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری ضرورت لوگوں کو پڑے گی دراصل یہ جو آرٹیکل تھری سیونٹی جس کو ہٹایا گیا اور جو بارتیا جندہ پارٹی جس کو وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے یہ بات نہیں ہے یہ آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہو چکا تھا یہ کانگریس نے کیا تھا نرگاندی نے کیا تھا جوالان نہروں نے کیا تھا اور فاروق ابلہ نے اس کا بہت بڑا رول ہے فاروق ابلہ کا جہاں پر فیفٹی فور قوانین لائے گئے اس میں لاس نیل محبوبہ جی کا ہے جو اس نے جی ایسی یہاں لگایا یہاں سے یہاں پر سادر ریاست کو گورنر میں تبدیل کیا گیا پرائم میسٹر کو چیف میسٹر میں تبدیل کیا گیا گولا محمد صادق لاس پرائم میسٹر تھے اور وہ پہلے چیف میسٹر تھے اس کے بعد سرویسز کو یہاں لائے گیا آئی ایف ایس آئی ایس آئی پی ایس کشمیریوں کے صرف کھلواڑ کیا گیا یہ آرٹیکل تری سیونٹی کچھ بھی نہیں تھا یہ خاموں بخام ہے بی جے پی نے کریڈٹ لیا ورنہ اس کو کانگریس نے ختم کیا تھا اس کو فاروق عبداللہ صاحب نے ختم کیا تھا اس کو عمر عبداللہ صاحب نے ختم کیا تھا صرف واحد ایک ذات ہے اس کی یہ گولا محمد شاہ اس کے ٹائم میں یہاں کوئی مرکجی قانون لاغو نہیں کیا گیا آرٹیکل جب یہاں پہ ختم کیا گیا تو آپ کو خود پتا ہے کہ ماحول کیسا تھا کتنے ٹائم کرشو لگایا گیا تھا جو موبائل کمیونکیشنز ہے لینڈ لائنز ہے انٹرنیٹ ہے سب بین کیا گیا لیکن حالات صدرنے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی فور جی کا نام و نشان کہیں نہیں پہ یہ بلکل جاتی ہے کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بہت سی جاتیاں سب سے بڑی جاتی ہے سب سے پہلے یہ ایک کنٹری تھی مہاراجہ حریسنگھ کی ریاست تھی اس کو پھر ایک سٹیٹ میں تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو یوٹی کا درجہ دیا اور دو حصے کیا گیا اس سے بڑی یہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر جو انٹرنیٹ تھا سب کچھ ختم کیا گیا یہاں کے جو ٹالیب ایلیم ہیں اور ان کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا یہ ہوتا ہے یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے بادشاہ کسی بادشاہ پر چڑھائی کرتا تھا پھر اس کو وہ سب کچھ اس کا ختم کر دیتا تھا اسی طرح سے یہاں پر ہوا یہ افسوس کی بات ہے انٹرنیٹ کیونکہ آج کر سب کچھ جو ٹالیب ایلیم ہیں وزنس مین ہیں اور جس ڈیٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور میں پریمیسر سے لیفٹن جورنر سے مود بانا ادباس کرتا ہوں کہ اس پر نظرستان ہی کیا جائے آرٹیکل کے فوراں بعد پوری دنیا میں جو وبا فیلا ہے جو کرونا وائرس ابھی تک چل رہا ہے اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور کس طرح سے کاروبار ختم ہو گیا ایڈیوکیشن ابھی کہیں پہ نہیں ہے لیکن ایک دور اس کرونا وائرس میں ایسا بھی چلا تھا جہاں پہ لوکل لوگ یہاں پہ جو تنظیم میں ہیں جو آرگنیزیشنز ہیں وولنٹیر آرگنیزیشنز ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئی اور ان کی فلح بہبودی کیلئے کام کیا وولنٹیرلی کام کیا راشن گر گر پہنچایا کیا آپ کی پارٹی کرو جیسے آپ نے خود کہا کہ اس حلاب میں آپ نے تیسرا سب سے بڑا کیام پیام پہ لگایا تھا لیکن اس کرونا وائرس کے وبا میں آپ کی پارٹی لوگوں کے سامنے آئی تھی ان چیزوں کو لگا جہاں تک بیماری کا تعلق ہے لیکن جہاں تک میری ویسنٹی کا تعلق ہے یہاں پر میرے لوگوں کا تعلق ہے ہم نے بھی ایک بائیت المال قائم کیا ہے اور جس جس کسی کے بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں کچھ ہفتے پہلے سے ایک خبر چل رہی ہے جو آپ نے بھی کئی بار ہو آپ نے کافی سری ریاکشنز اس کے بارے میں دی جو یہاں پہ لوگ کر شاپس کو الاؤ کر دیا گیا ہے اور باقی تھیئٹر کی بات سینیما ملٹی پلیکس کی بات چل رہی ہے تو کافی سری تنظیموں نے اس کو اوپر ریاکشن دیا کہ نہیں یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے آپ کی جو پارٹی ہے اس چیز پر کیا سٹینڈ لے رہے نہیں جہاں تک لکر کا تعلق ہے میں اس کے بلکل خلاف ہوں یہ ایک غیر شریع کام ہے غیر اسلامی کام ہے غیر انسانی کام ہے اس کو کسی طرف بھی یہاں لاغو نہ کیا جائے جہاں تک سینیما حاضر کا تعلق ہے میں اس کے حق میں ہوں سینیما فار ایڈیوکیشن سینیما فار بہبودی سینیما صرف سینیما فلمیں ہی نہیں ہوتی ہیں سینیما کافی مراد ہے سینیما اگر اگر شروع ہو جائے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن لکر کو شروع سے ہی ختم کیا جانا چاہیے اس نے اسلام نے بھی موانت کی ہے اور انسانیت نے بھی موانت کی ہے اور الحمدللہ یہ جو پیرور ہے کشمیر کی پیرور ہے کشمیری اس کی طرف راگب نہیں ہے اب کچھ لوگ یہ یہاں پر زبردستی ٹھونسنا چاہتا ہوں میں رکست کرتا ہوں لوگوں سے اگر جس کسی کو بھی لیسن دی گورنمنٹ نے یا میرے خانمہ یہ ابھی افعہ ہے تو اس کے ساتھ بائی کٹ کیا جائے کمپلیٹ بائی کٹ کیا جائے آپ نے اکثر ایک چیز کو لے کر سٹینڈ لیا ہے جو کشمیری پنڈیت پنڈیتوں کی واپسی ہے یا آپ نے ریسنٹلی ایک پوست بھی چڑھایا تھا اب آپ نے کہا تھا کہ ان بچوں کو ایڈاپٹ کیا جائے تو کیا سوچ کر آپ کے ذہن میں وہ بات آئی دیکھیں عام تاثر دیا جاتا ہے کہ کشمیری پنڈیت یہاں سے نکل گیا آچھا اور وہ بڑے مزے کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کشمیری پنڈیت تقریباً پانچ سے دس پرسنٹ جن کے بچے آباد ہوئے ہیں باقی نائنٹی پرسنٹ گیر آباد ہے بڑے مزربل کانڈیشن میں میں نے کیمپس کا وزٹ کیا ہے اور جو جو پانچ پرسنٹ آباد ہے یہ یہاں کے مسلمان کے خلاف پرپگنڈہ کر رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں کہ انہوں نے جی ہمیں یہ کیا وہ بھی غلط بات ہے اس وقت یہ ایک وبا پیلی تھی نائنٹی میں اس میں مسلمان بھی ذات میں آگئے پندیت بھی ذات میں آگئے رحمان ہے ہم کنورٹ کے ہوگے حضرت شاہ حمدان کی ہاتھ ہوں ہم وہی خون ہے جو کشبیری پندیت کے رغم ہیں اور میں نے یہ سکیم رکھی ہے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو بچارے پس باندہ پندیت ہے ان کو ہم اڈاپٹ کریں ایک اسلامی طریقے سے مطبع جب تک گورنمنٹ ان کو رہیبلیٹیٹ کرے گی تب تک ان کو ایچ ایک ایک فیملی ہم اڈاپٹ کریں گے اور میرے کو کافی ریسپنس آیا میں ان کی واپسی چاہتا ہوں آرٹیکل ہٹایا گیا لیکن اس کے ساتھ وعدے بھی بہت کیے گئے لیکن نہ کہیں سرکاری نوکریہ ہے بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جو احتجاج کرتے رہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سیڑک نہیں ہے ایڈوکیشن سیکٹر پورا ختم ہے تو کہاں ہے وہ سرکاری نوکریہ دیکھیں یہ جو آرٹیکل میں نے عرض کیا یہ آرٹیکل بی جے پی نے نہیں ہٹایا یہ بیسکلی کانگریس نے ہٹایا فارق ابلہ نے ہٹایا عمر عبداللہ نے ہٹایا شیخ محمد عبداللہ نے ہٹایا جو جب اس سے چیف مینسٹر سے چیف مینسٹر سے چیف مینسٹر کا اہدہ پکڑا مطلب یہ سپریم کورٹ کا یہاں پر لاغو کیا گیا سپریم کورٹ کا جوریڈکشن اور یہ ہندوستان سے آفیسرز کو لائے گیا آئی ایس آئی پی ایس بھاد یہ ہے ہمارے کیریرز کے ساتھ اس طرح کیا گیا جو شخص کی ایس میں آیا اس کے بیس سال بعد جو پیدا ہوا وہ اس کا آفیسر بنا تو یہ آرٹیکل کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگ بڑے شادیانے منا رہے ہیں کہ یہ کشمیری سے انتقام لے رہے ہیں یہ شامہ پرساد مکر جی جو ان کی وفات کشمیر میں جو کشمیر میں وفات ہو گئے تھے ان کا کچھ لوگ ہم سے انتقام لے رہے ہیں حالانکہ کشمیریوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا اچھا یہ اب سنا ہے یہ دوم ساللال آ رہے ہیں تو دیرے دیرے یہ کب تک چلے گا یہ عوام ایک بہت بڑی طاقت ہے انہوں نے لڈا کو ہم سے الگ کیا لیکن لڈا کے پیچھے اب چین آ گیا اب لڈا کیوں کو بھی فیل ہوتا گیا ہم کشمیر کے ساتھ ٹھیک تھے تو اللہ تعالی بھی فورس ہے یہ ہے لوگوں کی دماغ میں حد کر دے مطلب اب رہا پانی اب رہا بجلی وہ تو لوکل ایشوز ہیں وہ وہ بھی حل ہو جائیں گے لیکن بڑے بڑے ایشوز ہمارے ہیں وہ اس کے وہ we should reject that we should at least reject دوم ساللالہ جو میرے بچوں کا جو جمع کشمیر کے بچوں کا مستقبل خراب کرے گا یہ ڈلی میں بھی یوٹی ہے وہاں تو یہ لاغو نہیں ہیں یا ہندوستان کے اور ریس میں پتہ نہیں یہ کشمیر میں کیوں ہیں یہ لاغو کر رہے ہیں میں وزیراعظم مہند سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی کیا جائے آپ نے خود کہا کہ آپ کافی ٹائم تک ہائبرنیشن میں تھے اور لوگ کافی انتظار میں ہے جمع کشمیر سیو فرنٹ ایک بار پھر فرنٹ پہ آئے گی اور جو لوگوں کے مطالبات ہیں لوگوں کی مانگیں ہیں ان کی آواز بنیں اور ان کی آواز کو آگے پہنچیں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں دو ہزار آٹھ میں ہم نے جمع کشمیر یہ سیو سنگر فرنٹ بنایا تھا تو دو سال ہم نے پھر الیکشن بھی لڑا بلکہ سات سیٹو پر ہم نے الیکشن لڑا اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ جو پرابلمز سیرنگر میں ہے وہ کپارہ میں بھی ہے بارہ ملہ میں بھی ہے ادھمپور میں بھی ہے جمعو میں بھی ہے ہر جگہ ہے بانڈیپورہ میں ہے تو پھر ہم نے اس کا نام اور تھوڑا بہت کانسٹوشن میں ایمنٹمنٹ کر کے اس کا نام جمع کشمیر سیو فرنٹ رکھا with the کانسٹوشنٹ as سیو سنگر فرنٹ which is a registered party with the کام ہی ہے لوگوں کا کام کرنا میں اتنے عرصے میں بھی خاموش بیٹھا نہیں تھا چپ چاپ کام کرتے تھے لیکن صرف ہم 2014 میں اس لئے الیکشن میں کود نہیں پڑے کیونکہ اس وقت اگن کشمیری پر ظلم کیا گیا تھا ایک طرح سے وعدی ختم ہو گئی تھی بلکل ختم ہے لوگ پریشانہ آلتے دوسری طرح سے الیکشن سوم پا گیا تھا اس لئے میں نے اس وقت بائی کارٹ کیا اور میں نے اگر آپ کو عرصہ صاحب یاد ہے میں نے بار بار کہا سنگل سر کھلوار کیا گیا پہلا کھلوار تھا جو نالے مار کو بند کیا گیا وہ آپ نے پھر 2014 میں دیکھا کہ ہمارا حال کیا ہوا میں اب بھی اس پر یہ چاہتا ہوں کہ نالے مار کو پھر سے کھولا جائے جس طرح سے بردشاہ نے اس کو بنائے تھا اس طرح سے سو بنائے جائے تاکہ ہماری آگے والے نسلیں سفر نہ کر سکے 2008 2009 اور 2010 کی بات کریں گے تو تب ایک پولٹیکل سینریو ہماری کشمیر میں تھا لیکن ابھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو آپ پہ لگتا ہے کہ ابھی کام کرنے میں مشکلیں سامنے آئیں گی اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئے سینریو پولٹیکل سینریو ہماری کشمیر اس وقت نیچرلی پولٹیکل سینریو تو چینج ہو گیا اس وقت بات زبطہ ایک گورنمنٹ بنی تھی اس وقت آپ ایک ایس اچو کے مان لیتے ہیں آپ ایمیلی بھی بنتے ہیں منسٹر بھی بنتے ہیں لیکن آپ کا معمولی ایک ایس اچو آپ کا آفیسر ہے سینریو تو بدل گیا ہے سینریو بدل گیا ہے کتنی مشکلیں آئیں گے بہت مشکلیں آئیں گے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ سمجھوتا ہے کم از کب مجھے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے آپ کا جو پارٹی کا نشان ہے وہ ایک شکارہ ہے بلکل اور بازابتہ آپ نے اپنے کونسٹریوشن میں بھی اس کو ایڈ لیا تھا تو کیا وجہ تھی کہ یہی چیز آپ نے چنی اپنی پارٹی کا جو نشان ہے اس کے لیے یہ ہم نے ناو ناو یہ ناو ہے کہتے ہیں یہ نو سناو دنیا کی جو ایک بار قیامت آ چکی ہے اس کو قیامت سگرہ کہتے ہیں اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں بنی نوہ انسان کیونکہ نو حضرت نو کی یہ کشتی ہم نے نشان رکھی ہے تو یہ نجات کی کشتی ہے اور یہ انشاءاللہ اس سارے قوم کو نجات دلائے گی اب جب لوگ آپ سے ملتے ہیں آپ کافی عرصے تک باہر بھی رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاون چل رہے تھا آپ بہار ڈلی میں فسے ہوئے تھے اور واپس جب آپ کشمیر آئے تو جب لوگ آپ سے ملنے آئے تو کیسے ریسپونس رہا لوگوں کا دس وقت چونکہ ہم ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں ایک سوشل ڈسٹنسنگ قائب کرتے ہیں دور سے بات کرتے ہیں ہاتھیں ملاتے ہیں مسک لگاتے ہیں تو لوگوں کا آنا جانا کام ہوا اور ہم نے بھی منع کیا تھا ہم نے بھی فیس بک پر اور دوسرے ذرائع سے لوگوں کو کہا تھا کہ گھروں میں بیٹھو کیونکہ یہ وبا دنیا بر میں پھیل رہی ہے ان نوجوانوں کے لئے آپ کا کیا پیغام ہوگا جن کی آواز کوئی نہیں سن رہا ہے جو بیروزگار گھروں میں بیٹھے ہیں جن کا کاروبار ختم ہو گیا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کوئی بنے ان کے لئے ان کی آواز ہے یہ جو بیکار لوگ ہیں بیچارے تعلیم آفتہ لوگ ہیں ان کو جد جہت کنا چاہیے لوگ رسو پر آنا چاہیے کہ آپ نے حق کے لئے لڑنا چاہیے گھروں میں بیٹھ کر کچھ نہیں حاصل ہوگا اگر دس پوست نکلتے ہیں ان کو وہ پوست ملنے چاہیے نہ کی کوئی باہر کا ڈومیسائل اللہ کے تحت اس کو لے جائے گا وہ ہم کبھی علم نہیں کریں گے کبھی بھی کسی بھی صورت میں علم نہیں کریں گے آخر میں آپ کی طرف سے یہاں کی عوام کے لئے یہاں کے نوجوانوں کے لئے سب لوگوں کے لئے کیا میسیج ہو میرا ایک اس وقت میسیج ہے کیونکہ کرونا وائرس چل رہا ہے کہ بازدبتہ احتیاط لے لو یہ وبائی بیماری پھیل رہی ہے اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو باہر ہے وہ باہری رہے جو اندر ہے وہ اندر رہے تو پرکاشن لے لو اور دوسری دوسری بات یہ ہے یہاں کے نوجوانوں کو تعلیمی آفتہ یہاں گیر تعلیمی آفتہ اپنے حقوق کے لڑو اپنے ٹانگو پر کھڑے ہو جاؤ یہ میں پھر دور آوں گا پچھلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہمارے پاس اپنا انڈا ہوتا تھا اپنی مرگی ہوتی تھی اپنا چاول ہوتا تھا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اسی دعور جو دعور پہلے گزر چکا ہے اسی دعور کی طرف آپ تو انشاءاللہ یہی اس سے ہمیں نجات ملے گی اکثر آپ نے اپنی انٹریوز میں وہ کہا ہے کہ اگر یہاں کے نوجوان چاہے تو یہاں پہ ایسی ایسی چیزی ہمارے پاس ایوائلیبل ہے ان کو کہی جانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ بھی اچھا خاصا روزگار کما سکتے اور آپ نے بہت سری چیزوں کا اس ٹائم ذکر بھی کیا تھا تو ایک بار پھر آپ دھرا سکتے یہ چونکہ میرا جنگلات کا تعلق رہا ہے وہ ایک چھوٹا سا محکمہ تھا آپ چونکہ جب سیاست میں آئے تو ہم نے بڑے بڑے محکمے دیکھے تو ہماری نظر بھی بہت تیز ہو گئی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے زخائر ہے ایم اف پی کے ایم اف پی کے مطلب پورڈ آف آئلم ہے جس کو ون وانگون کہتے ہیں یہ کوٹ ہے یہ یہ کہتے ہیں ڈیس کوریا ہے یہ منتہ آرونسز ہے اس پہ ہم بڑے بڑے کار کھانے لگا سکتے ہیں تو یہاں کے نوجوان کو کہی جانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے لئے ایک پادسی چاہیے اس کے لئے ایک گورمنٹ کا ڈیسیجن چاہیے کافی عرصے کے بعد آپ سے ملے انشاءاللہ لیکن فرصت سے کبھی آپ سے ملاقات کریں گے اور فرصت سے آپ سے بہت کو جانیں گے لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا بہت بہت شکریہ 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 بہت بہت شکریہ میں کاسر ہوں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا ہوں آپ کو بھی ایڈوائز کر رہا ہوں لوگوں کو بھی بول رہا ہوں کہ پلیز پلیز ایک ڈسٹرنز مینٹین کرو مسجدوں میں ڈسٹرنز مینٹین کرو ہاتھ مت ملاو کیونکہ یہ بیماری بہت بہت رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اس بیماری سے بچائے آمین